اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی ہم بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکھل ٹھیک ہیں and welcome back to my channel تو آج کا ٹائم صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح صبح آپ لوگوں کو جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو بتا ہے صبح صبح گاؤں میں کتنی رونک ہوتے ہیں سب اٹھے ہوتے ہیں آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں بس اور چلتا رہتا ہے مطلب اس طرح سے ہمارے دن کی شروعات ہوتی ہے کوئی نماز پھٹ کے آ رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے تو ہم بھی کبھی کبھی لیٹ اٹھے ہیں اور کبھی جلدی اٹھ جاتے ہیں ہمارا بھی ایسا ہی شیڈیول رہتا ہے نا مطلب کبھی سو گئے ہیں کبھی اٹھ کے ہیں اس طرح سے آہد چلا گیا سکول اصد بھی اٹھ کے باہر چلا گیا ہے اپنی چاچی کے طرف اور ہزبن دے رہے ہیں پودوں کو پانی تھوڑے سے لگایا ہے نا سامنے تو سامنے مطلب جب یہاں پہ لون بنائیں گے تو وہ تب تک بڑے ہو جائیں گے اس وجہ سے پہلے ہی لگا دیئے تھے تو ان کو دے رہے ہیں وہ پانی بارش ہوئے ہوئے بہت دن ہوگے تو اس لیے پانی کی ضرورت تھی تو وہ دے رہے ہیں پانی وہاں پہ اور دوسری بات کی جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں نئے یوٹیوبرز ہیں ویلکم بیک ویلکم بیک نہیں ویلکم ٹو مائے چینل آپ کا میرے چینل پہ بہت بہت سواگت ہے تھانکیو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور ان میں کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں تو میری سپورٹ بھی رہے گی آپ کے ساتھ سٹے کنیکٹڈ اور آپ چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کچن کا حال اور آج کپڑے بھی دھونے ہیں اور صفائی بھی نہیں رات کو کی تھی تھوڑی سی مطلب رات کو میں تھوڑا سا سمان چمیٹ لیتی ہوں آج بھی بچوں نے بہت رات کو کھلا رہا ہو گیا کھلا رہا میرے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بچوں نے چیزیں ادھر ادھر فیلا کے رکھی ہیں فیلاف کو ہم کھلا رہا کہتے ہیں اپنی لوگ کا لینگویج میں تو خیر اپنی ہوتی ہے سب کی ہے نا سب کا اپنا ہوتا ہے بولنے کا طریقہ اور کچھ لوگوں کی اپنی لینگویج ہوتی ہے اور اب چلتے ہیں کچن میں اور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے کچن میں اور اس کے بعد لگ جاتے ہیں جی کام پہ اور جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور جتنا بھی ہوگا بلوگ بناوں گی اور باقی جو لاسٹ والا بلوگ ہے کیسا لگا مکی کی روٹی اور کسی دن پورا بلوگ بناوں گی کیسے بنای جاتی ہے وہ امی نے ساسوما نے بنا دی ہوئی تھی تو پھر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا میں نے تھوڑا سا ہی شوٹ کیا لیکن نیکسٹ جب بھی وہ بنائیں گے میں پورا طریقہ بتاؤں گی کی مکی کی روٹی بناتے کیسے ہیں تو خیر اس بلوگ پہ اچھے views اچھے آپ کو بتائیں میرے کو اچھے وہی ہوتے ہیں 300 تک آ جائیں تو وہ بھی مجھے ٹھیک لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے 300 پہ نہیں رہنا ہے چینل کو گروہ کرنا ہے content اچھا لانا ہے تو آئی ہوپ لوگ مجھے پسند کریں گے چلیے جی کچن میں چلتے ہیں اور کچن کا حال دیکھتے ہیں تین بار بول چکیوں ابھی جانے جا لیتے ہیں جانا ہی پڑے گا آپ کچن میں اور باقی جو ہوگا شیئر کیا جائے گا تو ملتے آپ سے بعد میں یہ میں نے بھئیہ سے کافی پاؤڈر منگوایا تھا اور میں نے خود بولا تھا کہ چھوٹے پیکٹس لانا کیوں اس لیے کہ باٹل جب لاؤں کافی پاؤڈر کی باٹل لاؤں یا بڑا پیکٹ لاؤں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک کپ میں کتنا ڈالوں کبھی کم زیادہ ہو جاتا تو اس سے یہ ہے کہ ایک پیکٹ کھولا ڈالا اور بنا لیا تو یہ خیر میں نے ان سے منگوا لیا تو انہیں کہا زیادہ لیا تو ان کو اور یہ ہے جی مٹھائی کا ڈبا اب آ گیا ہے جو شادیوں کا سیزن آ گیا ہے فیسٹیو سیزن آ گیا اب یہاں وہاں جہاں بھی شادی ہوتی ہے تو ڈبا تو آتا ہے مٹھائی کا تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہے کہ شادیاں شروع ہو گیا اور مٹھائیاں آنا شروع ہو گیا گھر پہ فیسٹیو سیزن ہے وہ بھی خیر یہ تو خالی ہو چکا ہے یہ اتنی دیر ہمارے گھر میں مٹھائی رہتی نہیں ہے خالی ہو چکا ہے یہ تو ابھی میں اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے رکھ رہی تھی تو ابھی بنا لیتے ہیں اپنی کافی اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کے اندر جی میں نے پانی بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اور اوپر یہ ڈھک کے رکھا ہے تو چلیں میں اپنا ناشتہ بنا لیتی ہوں اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے پانی موسیقی ہزبین نے بریکفاست کر لیا ہے اور بیٹھ کے تھے باتے باتے کرنے اور 9.30 کا ٹائم ہوگا پتہ ہی نہیں چلا میں سوچا تھا کہ جلدی سے جلدی کام ختم کروں گی اور ایک جگہ جانا تھا اگر پاسیبل ہوا تو جا پاؤں گی ادر وائس نہیں جایا جائے گا کیونکہ کام کرنا تھا اور میں یہاں پہ صبح صبح ہی ان کے ساتھ ہماری یہ عادت ہے جب بھی ہم پریکفاست کرتے ہیں اس کے بعد ہم کم سے کم ایک گھنٹہ ڈائنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بس باتیں باتیں کرتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں کچھ پلاننگ ہوتی ہیں سب کرتے ہیں اس طرح سے تو ہمارا ہی عادت ہے یہاں پہ چلا جاتا ہے پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر میں کام لگ جاؤں تو پھر یہ بھی سوچیں گے کہ یہ کام کر رہی ہے میری کوئی امپورٹنسی نہیں ہے میری بات کو کوئی امپورٹنسی نہیں دی رہی تو اس وجہ سے پھر ہم بریکفاست کرتے کرتے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو میں نے ان کو بریکفاست بنا کے لیے نے ان کو بہت بہت جو ایک اچھا لگا وہ تو میں نے ڈرائے کیا تھا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کبھی نہ کبھی شیئر ضرور کروں گی اور ہاں کسی نے مجھے کہا تھا ہوم کوک ہوم کیک صاری صاری ہوم کیک بہت اچھے کیک بناتے ہو آپ اچھا لگتا ہے مجھے آپ کا چینل اور آپ سے میں نے بیکنگ سکھری ہوں دیرے دیرے اور جو سمان آپ لاتے ہیں مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ملے گا یا ہمارے ہاتھ ہوئے پنگ کریم ملنا بھی بہت مشکل ہے تو خیر باہر بڑی مارکٹ میں جا کے ہو سکتا ہے یہ سب مل جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ جمہو کا کچھ کھانا جو ہے وہ بنا کے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں آج کی اس ویڈیو میں ڈال دوں گی اس میں میں نے جمہو میں جو ہمارے ہاتھ پہ کھانا کھایا جاتا ہے مطلب famous ہے جو وہ میں نے بنایا ہوا ہے تو sister آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پھر سے بنا دیتی ہوں پھر سے کسی دن شیئر کر دوں گی ضرور ضرور شیئر کرنا چاہوں گی and thank you so much آپ نے مجھ سے یہ question کیا بہت اچھا لگا اور آپ کا چینل بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت کچھ سیکھتی ہوں میرے بچوں کو ڈالنٹس بہت پسند تھے تو میں نے آپ کے چینل پہ دیکھ کے ان کو ڈالنٹس بنا کے لیے ہیں اور باقی سیکھتے رہیں گے آگے اور کچھ بہت کچھ سیکھیں گے آپ سے تو ابھی کر لیتی ہوں فٹا فٹ سے کام کیونکہ بہت آئیم میں نے یہاں پہ گزار دیا اب وہ کر رہے ہیں فون پہ بات وہاں چلے گئے تو میں اٹھ جاتی ہوں اگر میں یہاں بیٹھی رہی ہوں پھر سے آگے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر اور باتیں کرنے شروع ہو جائیں گے اس لیے فٹا فٹ کام سمیٹھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں بعد میں آہد کا روم ہو گیا ہے سیٹ اور باقی بھی دیرے دیرے کر رہی ہوں لیکن بیچ بیچ میں نا کچھ نہ کچھ دکھ جاتا ہے اور وہ سمیٹھنا مطلب اس کو سیٹ کرنا کر دیتی ہوں یہ میں نے نا جیکٹ بنوائی تھی اپنی بوٹیک سے اور یہ اس وقت بھی مجھے یہاں سے شولڈر سے ٹائٹ سی اب مجھے جانا ہے بوٹیک اور پھر وہاں پہ ان کو دینا ہے کہ اس کو آلٹر کرو ویسے اس کے لک بہت اچھی ہے جب کبھی پہنوں گے آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو اس طرح سے کافی موٹا سٹف ہے فون آگیا ہے فون اٹینٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا فون ہے اور یہ ہے دیتی کا فون جب کبھی میں اس کو پہنوں گے آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی یہ پاکٹس ہے اس کے تو اس کو میں نے اسی لئے سامنے رکھا ہوا یہاں چیئر پہ تاکہ جب بھی مطلب میں نکلوں گھر سے تو مجھے اس کا یاد رہے یہ دھیان رہے کہ مجھے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ دھیان سے مطلب سامنے نظروں کے سامنے اس کو رکھا ہے تو یہ میرا شرارتی بیٹا دیکھ رہی ہے کس طرح سے شرارتی شرارتی دماغ اس کا چلتا رہتا ہے نا ہے نا اسد چلو نا ہاتھیں ہیں اسد پہلے آپ کو نئے نئے کراتی ہوں پھر آپ ٹی وی دیکھنا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیکھو یہ خراب کر دیے دیکھو یہاں سے کیا کیا اس کو کام کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ابھی ٹائم ہو رہا ٹویل تھرٹی کا اور میں نے ویکیوم کرنا ہے ابھی اور بڑی بوکس لگی تھی کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد نہانا نہیں چاہیے لیکن بوک پہلے ہی لگ گئی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ چلو کھانا پہلے کھا لیتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا ویکیوم کروں گی اور پھر نہانا لوں گی ہن جی اکسر میں یہاں پہ آکے بیٹھ کے مطلب اپنے بلوگ کا انٹ کرتی ہوں یا کچھ باتیں کرتی ہوں اپنے سبسکرائبر سے تو میرا بیٹا بہت شرارتی کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا ٹائک آرنر ہے دن میں اس سے ٹائز دس بار باہر آتے ہیں اور دس بار یہاں پہ جاتے ہیں اور جب بھی رات کو سونا ہو تو اس سارے ٹائز اکٹھے گھر کے پہلے یہاں ڈالتا ہے اس کے بعد پھر کام کرتا ہے تو خیر آج ہو سکتا ہے ہم باہر جائیں پتہ نہیں اگر گئے وہی ہمیشہ کی طرح اگر گئے تو بلوگ سٹارٹ کریں گے اگر نہیں گئے تو گھر پہ ہی رہیں گے اور ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تو ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ ای ہوپ کہ آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا یہ والا بلوگ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور میرے پیٹے کا شور تھوڑا سا اگنور کریے گا یہ شور ڈالتا رہتا بس اب اس نے لائٹس آن کرنی ہے یہ دیکھیں ساری لائٹس آن کرنی ہے باہر کی لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے اس ٹھائن تو ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ stay connected with me